بیرون ملک جا کر پاکستانیوں کے بھیک مانگنے کے سنگین نتائج سامنے آنے لگے خلیجی ممالک میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے دروازے بند مبارک ہو جی پورے پاکستان کو دبائی نے بھی پاکستان کے ویزے ریفیوز کرنا شروع کر دیا صرف ویزے نے ریفیوز کرنا شروع کیے واپس بھی بھیجنا شروع کر دیا لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا دبائی نے دبائی سے ساڑھے نو سو پاکستانیوں کو جو ہے وہ کل رات کو لات مار کے بھگایا گیا ہے چل نکل بھائی جو ہمارے ملک کے آلات رہے جو پاکستان کے سیاسی آلات رہے جو ملک کے معاشی آلات رہے وہ کچھ بہتر نہیں رہے شرم کو تھوڑا سا ملوز قطر رکھا جاتا تھا ابھی ٹوٹل بے شرمی ہے خدا کا واسطہ ہے فوج کو چھوڑو ہر چیز کو چھوڑو پاکستان کو بچاؤ یہ وہ سامپ ہے کہ اس کو جتنی جلدی یا تو نکال کے باہر پھینکا جائے اس کو حیبیٹیٹ اس کے اپنے نیچول حیبیٹیٹ میں چھوڑ کے آیا جائے جہاں پہ یہ رہتے ہیں یا پھر اس کو کچل دیا جائے ایک دنیا کا سب سے بڑا لیبر کیمپ جو ہے آپ نے پرڈیوز کرے آپ چاہیے کہ اس کا نام چینج کر کے لیبر ستان رکھ لیں جو بھی حکومت بنے وزیراعظم صاحب آئے خدا کا واسطہ ہے سب سے پہلے سچ بولیں بولیں میں بالکل ننگا بھوکا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ یہاں تک دیکھ لیں اب دوبئی اور سعودیہ میں بھی نا اب پاکستان زیادہ انڈیا اس کو جو ہے نا وہ پریفر کیا جاتا ہے کہ یار یہ بندے ٹھیک ہیں آپ کا تو نام ہی فرادیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن دوبئی جو شیخ ان کے اپنے ہوا کرتے تھے ان کے یار ہوا کرتے تھے وہ ترکی جو ان کے یار ہوا کرتے تھے وہ اب اکٹا کر رہے ہیں پاکستانیوں کو اٹھا کے اسے گریوان سے پھیک رہے ہیں اسلام آباد پنڈی کے اندر چل بھائی نکل بلہ اب آپ سمجھ لیں کہ ہم وہاں سے نکل کے سعودیہ گئے ہیں عمرہ کے لیے گئے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دوسری کنٹریز کے جتنے بھی لوگ ایون بنگلہ دیش کے لوگ جو وہاں پہ آ رہے ہیں ان کو وہاں پہ پوٹل کے مینجرز گیٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں اور پاکستانی جو ہے وہ ریسیپشن پہ آٹھٹ گھنٹے انتظار کرے ہیں کہ کمرے خالی ہوں گے تو ہم کمروں میں جائیں گے یہ سیچویشن سیرف آتنکوا دی ہیں سارے گلت کام یہ لوگ مہاں جا کر کے کرتے ہیں کنڈا سے بھی کچھ ایسی ہی خبر ہے جو پی آئی اے ہے پاکستان کی ائر لائنز کنڈا نے اس پر لوگ لگا دی ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ لوگ پڑھے لگے تو ہوتے نہیں اور جہاں جو جو جمین کی تیل ملے نہیں کرتے تو مطلب وہاں پر بینہ لائسنس کے مطلب اپنا جہاں جو گیرے تو پی آئی اے کو بلکل لوگ دیا ہے کنڈا نے اور دوبھائی جیسے اپنا پھوکا ابو یا جو بھی کچھ مانتے ہیں مانتے تھے مانتے رہیں گے سعودی عرب ان لوگوں نے ان لوگوں نے مطلب نیو ایر والے ٹائم پہ ساڑے نو سو جو پاکستانی ہے ان کو باہر فیک دیا ہے اب اس پر پاکستانی میڈیا کا کیا ریکشن رہنے والا ہے تو آئیے دوستو ساتھ مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کنٹری اگر میں بات کروں کہیں کسی بھی کنٹری لے لو گلف لے لو چاہے جو مرضے لے لو کون سی قوم کی زیادہ رسپیکٹ ہے پاکستانیز کی انڈینز کی بنگلہ دیش کی افغانیز کی انڈینز کی انڈینز کی رسپیکٹ ہے ہم ابھی بندہ ہی انڈینز کہہ رہا ہے کوئی تو پاکستان کا نام لو ورنہ یہ ویڈیو دیکھنے والے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ انڈیا کی تعریف ہے کروا بات سنیں ہم ابھی ریسنٹلی وزٹ کر کے آئے ہیں دوبائی تو اس میں ہم نے دیکھا ہے پاکستانی کی کوئی اتنی زیادہ رسپیکٹ نہیں ہے آپ شروع ہو جائیں all the way from airport اور جہاں پہ بھی چلے جائیں گے آپ لوگ کو پتہ چل جاتا ہے ہماری ڈریسی سے اگر شلوال کی بھی پہنی ہوئی ہے تو وہ یہی ہے وہ پاکستانی کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہے جتنی انڈینز کی ہے انڈینز تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اپنی وہ آپ سمجھ لیں کنٹری کی وجہ سے یا اپنے اوورال کلچر کی وجہ سے یا ان کا جو ایک پاپولیشن ہے اس کی وجہ سے ساری دنیا ان کی رسپیکٹ کرتی ہے کہ ان کو وہاں سے زیادہ بزنس ملتا ہے میں بھی یہ ریزن ہو آپ کیا کہیں گے جی جی بلکل یہی بات ہے ہم ریسنڈی آپ کو جیسے بھائی نے بتایا لاس منت ہم گئے ہیں ادھر دبائی میں اور ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ اور انڈینز کی بہت رسپیکٹ مطلب ہم سے کئی گناہ زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں رسپیکٹ دے کر کیا کرتے ہیں رسپیکٹ روڑ پہ چل کے رسپیکٹ ملتی ہے یا کیا رسپیکٹ کس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں رسپیکٹ کی کیا آپ کسی بھی آپ کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں آپ کسی جگہ پہ کچھ شیئر کرنے کیلئے چلے جائیں وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے پاکستانیوں کو اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاری جتنی انڈینز کو دی جاری ہیں رسپیکٹ کس انگل سے بات کر رہے ہیں آپ جو پر دینے کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے یا فس پر رکھنے کے حوالے سے ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جو لیسٹ پریورٹی ہے وہ پاکستانیوں کے دی جاتی ہے اسی طرح سے یہ کتنے بڑی دکھ کی بات ہے اب یہ سچائی بتا رہے ہیں اب یہاں پر یہ ویڈیوز میں دیکھنے والے لوگ پتہ نہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پتہ نہیں لوگوں کو سکود بلوارے ہیں کیا کر رہے ہیں اب یہ وزٹ کر کے آئے ہیں ابھی ریسینڈلی جیسے بھائی نے بتایا لازمت ہم وہاں پہ تھے تو جس جگہ پہ بھی ہم گئے ہیں یہ نہیں کہ وہ ہمیں رسپیکٹ نہیں دی گئی ہمیں بھی دی گئی ہے لیکن جتنی دوسرے ملابہ آپ سمجھ لیں کہ ہم وہاں سے نکل کے سعودیہ گئے ہیں عمرہ کے لیے گئے الحمدللہ تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دوسری کنٹریز کے جتنے بھی لوگ ایون بنگلہ دیش کے لوگ جو وہاں پہ آ رہے ہیں ان کو وہاں پہ پورٹل کے مینجرز گیٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ ریسیپشن پہ آٹھٹ گھنٹے انتظار کرے ہیں کہ کمرے خالی ہوں گے تو ہم کمروں میں جائیں گے یہ سیچویشن ہے یہ سعودیہ میں مسلم کنٹری میں مسلمانوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گا سبا کمر کو جانتے ہیں یہ پاکستان زمین جس کے ہم نعرے لگاتے ہیں پاکستان زندہ بار پاکستان یہ تو پاکستان اور یہ دیکھیں بتاتے ہیں پاہر جاتے ہیں جس طرح ہماری چیکنگ ہوتی ہے جو اتنا اپنا یونییٹڈ ڈگتا ہے کہ جب ایسے کر کے کچھ چیز آپ کہ جب رکو جرہ سبر گرو اسے طرف یہ انڈین ہے دیکھیں ایران میں جا رہے ہیں ٹول پلپیز پیسے نہیں لیں گے انڈیا انڈیا یس ٹول نو ایک انڈیا کا نام لے لو ٹول مام ہو جائے یہ ہو رہا ہے بلکل ایسی یہ ہو رہا ہے بلکل ایسی ہو رہا ہے لیکن 2024 کی پہلی رات کو دوستو آپ کو پتا ہے کہ دو دیشوں میں دو بڑے کام ہوئے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے سب سے پہلے تو ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس یہ ابھی دکھاتا ہوں آپ کو جو کینیڈا کی ہے کہ کینیڈا میں ابھی پاکستانی کیا کر رہے ہیں اس سے پہلے دوستو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ساڑھے نو سو پاکستانیوں کو کل رات کو دبائی کے ائرپورٹ سے دوبارہ بھگایا گیا ہے پاکستان یعنی کہ اب جو ہے وہ پاکستانی دنیا کے کسی بھی دیش میں کسی بھی کھونے میں جائیں گے نا لاکھ مار کے بھگائیں گے ان کو یہ وہ دبائی ہیں جہاں پر یہ لوگ بیٹھ کر دنیا کو جو ہے وہ بڑا دھمکیاں لگایا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا سیکنڈ ہوم ہے کہ یہ تو ہر کسی کو باپ بنا لیتے ہیں یہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے خود کا گھر سنبھل نہیں پھارا دوسروں کے گھر کو سیکنڈ ہوم ہے تو دبائی سے ساڑھے نو سو پاکستانیوں کو جو ہے وہ کل رات کو لاکھ مار کے بھگائے گیا ہے چل نکل بھائی کیونکہ ابھی دبائی یہ ایک بہت بڑی نیوز دے رہا ہوں پاکستانیوں سے ساپ کر دیا جائے گا صرف ان پاکستانیوں کو رہنے دیا جائے گا جن کے بعد توڑا بہت پیسہ ہے بزنس ہے یا بڑی بڑی پراپٹیز کریدی ہوئی ہے جو امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ جو بزنس مین ہیں ان کو اجازت ہے وہاں پہ رہنے کی اس کے بعد جو لیبر پرسن ہے اور جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں ٹیکسی ڈرائیور ہے کئی پہ مٹی بجری کا کام کرتے ہیں کئی پہ جوتے پالش کرتے ہیں یا کئی پہ باتروم ساپ کرتے ہیں یہ سب کو بگایا جائے گا یہ نئی پالیسی دوبائی نے بنائی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ دوبائی کو جو ہے لیبر نہیں چھاہیے لیبر چھاہیے پاکستانی نہیں چھاہیے پاکستانی پاکستانیوں کو نکال دیا جائے گا اس کے پیچھے بہت بڑے ریزن ہیں آپ گوگل میں جا کے سیڈز کی گئے بہت بڑے بڑے پلسہ پہ آپ کو ملیں گے پاکستانی دوبائی میں جا کر چوریاں کرتے ہیں بھیک مانگتے ہیں وہاں پہ پراٹ کرتے ہیں سکیم کرتے ہیں انٹرنیٹ سکیم کرتے ہیں موبائل سکیم کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ڈیلیوری جو وہ لوگ کام کرتے ہیں اس میں سے آدھا کھانا کھا لیتے ہیں شیخوں کا پھر آدھا کھانا ان کو دے دیتے ہیں پیزا کٹ کے تھوڑا کھا کے پھر چپکا کے یہ بہت سارے ریزن ہیں اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں جالی پاسپورٹ جالی نائی سی کارٹ جو ہے وہ ساری چیزیں جالی ویزہ وغیرہ وہ سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ ایک کمرے میں چالیس چالیس پاکستانی رہتے ہیں تو بھائی سائد کے پڑوسی جو آس پاس جو پڑوسی ہوتے ہیں جو آپارٹوینٹ میں جو لوگ رہتے ہیں کہتے ہیں بڑی بدبو نکلتی ہے ان کے گھر سے اور یہ لوگ جب سیڑھیوں میں اترتے ہیں تو کافی زیادہ بدبو اور گندگی پہلاتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خود دوبائی کے سرکار بول رہے ہیں اور گوگل میں جا کے سیرچ کریں چلے یہ تو کل رات ساڑھے نو سو پاکستانیوں کو جو ہے وہ سال کے پہلے دن بھگا دیا پاکستان دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی پلیز کمنٹ کے مادی ہم سے جو بتائیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی تھوٹ کوئی نہ کوئی وچار ضرور آیا ہوگا آپ کے دماغ میں جو بھی کوئی تھوٹ آیا ہے آپ اسے ہمیں کمنٹ بوکس میں منسن کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اول پر سیڑک کر لیجے گا تاکہ بھوشی مہم جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچائے تو دوستو ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے دھنیوال